اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر آپ میٹرک سائنس میٹھ کے سٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کے سامنے بیٹھ رہی ہیں اور اس کیوں دیکھیں کیونکہ آج یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس تھوڑی وقت کے اندر آپ کس طرح سے سیونٹی فائیف آوٹ اپ سیونٹی فائیف مارکس میٹھ کے اندر گیم کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ لوگ اگر جڑ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا یا ٹائم بہت کام ہے اور میٹھ کی پریپریشن کس طرح سے کی جائے گی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر بلکل بھی تیاری نہیں ہے آپ کی بلکل بھی تو پھر بھی آپ سیونٹی فائیف میں سے فیفٹی مارکس تک گین کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کرنا کیا آپ کو کرنا کیا ہوگا دیکھیں ٹوٹل چپٹر ہے تھرٹین کتنے تیرہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی اس کے بعد شورٹ کی اس کے بعد لونگ کی ایم سی کیوز اسپورٹ آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے بھوک کے لاس پر ہوتے ہیں یعنی ہر چپٹر کے لاس پر لکھے ہوتے ہیں ان ایم سی کیوز کے ساتھ آپ نے اور کیا کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے جو ایم سی کیوز کے نیچے آپ کے پاس فیل ان دی بلینکس ہوتی ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے اچھا وہ fill in the blanks بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ وہ بھی MCQs بن کر آ جاتے ہیں next ہوتے ہیں short اور long کی طرف اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں long یعنی آپ نے chapters کون کون سے کرنا ہے total دون chapter ہے لیکن آپ نے صرف four کرنا ہے اچھا دیکھیں آپ کے پاس پانچ long ہے پانچ میں سے آپ نے attempt کرنا ہے کتنے تین اب ایک theorem must ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے اگر student theorem must ہے تو وہ کون سے chapter ہے chapter 9 کا chapter 9 میں سے آپ نے theorem کرنا ہے یعنی ایک مسئلہ کرنا ہے وہ smart service کی according آپ نے prepare کر لیے ہیں 8 نمبر کا وہ theorem ہوگا جو کہ آپ نے کرنا ہی ہوگا ایک long ہو گیا باقی پانچ میں سے تین کرنا تھے ایک theorem ہو گیا باقی بچے دو اب ان دو کے لیے آپ نے chapter کون سے prepare کرنا ہے کن chapters کو shareنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے chapter کرنا ہے chapter 5 ایک long آئے گا آپ کو chapter 5 میں سے ایک part اور اس کا b part آئے گا chapter 6 میں سے اگر آپ chapter 5 اور 6 کرتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس کو آپ maximum ایک ایک گھنٹہ دیکھ maximum ایک ایک گھنٹہ تو آپ کا chapter 5 اور 6 complete ہو جگہ اتنا آسان ہے chapter 5 تو بہت آسان ہے اچھا maximum ایک گھنٹہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے اب ظاہر آپ کے پاس اتنا تھوڑا time ہے اس میں آپ نے پڑھنا تو ہے ہی تو ایک گھنٹہ اگر آپ chapter 5 کو ایک گھنٹہ chapter 6 کو دیں پھر آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے اندر ان کی revision کریں ایک long آپ کا پورا ہو جائے گا chapter 5 اور 6 میں سے ٹھیک ہے چارچر نمبر کا ہوگا total 2 part آتے ہیں A اور B part ایک آپ نے کر لیا theorem باقی کتنے بچے ایک رہ گیا پیچھے اب وہ ایک کے لیے آپ نے چاہ کرنا ہے یہاں تو آپ کو chapter 7 اور 13 میں سے آتا ہے لیکن وہ آپ کے نہیں چھیلنا chapter 1 اور 2 میں سے آتا ہے تو جنہوں نے تو prepare کیا ہے chapter 1 اور 2 وہ chapter 1 اور 2 کر لیں لیکن جن کی بالکل تیاری نہیں ہیں میں انہیں بتاتا ہوں اور میری advice میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ chapter 3 اور 4 کو follow کریں پہلے تو chapter 5 اور 6 کو کریں اس کے بعد chapter 3 اور 4 کو chapter 3 جو ہے اس کو بھی آپ نے maximum ایک گھنٹہ دیں گے تو آپ complete ہو جائے chapter 4 کو بھی آپ maximum دل سے ایک گھنٹہ لگاتے ہیں ایک سے ڈیر گھنٹہ تو آپ کو concept clear ہو جائیں گے کیونکہ اس میں سے بھی chapter 4 تقریباً آپ ایک exercise کر لیتے ہیں ایک سوال سمجھ لیتے ہیں بڑے دیان کے ساتھ پوری exercise اسی طرح سے اسی pattern کے مطابق ہونی ہے chapter 3 کے اوپر آئیں تو 3.4 کے اندر componento dividendo theorem ہے آپ نے وہ long کے لیے prepare کرنا ہے 3.6 پہ آجیں وہاں سے آپ نے k method ورے سوال ہے آپ نے وہ کرنے long کے لیے تو chapter 3 اور 4 میں سے آپ نے long کرنا ہے chapter 5 اور 6 میں سے اس کے بعد آپ short کی طرف میں آتا ہوں یہ long آپ کی complete ہوئے students long کے بعد جب آپ short کی طرف آتے ہیں یعنی پہلے تو short ہی آپ کے پاس ہوتے ہیں chapter 7 سے لے کر chapter 13 تک ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی ساری کی ساری definition جو end پر لکھے ہیں وہ یاد کر لیے ہیں chapter 7 سے 13 تک کیونکہ آپ کا جو last short version کا portion ہوگا اس میں ساری definition جو تقریباً آتی ہیں اب آپ اگر chapter 7 سے 13 تک definition جو اچھے طریقے سے کر رہتے ہیں اس سے پچھلے chapter کے بھی آپ نے کر دیا جو تو ان میں سے بھی آتا ہے اور آپ کی ہیں لیکن chapter 7 سے 13 تک آپ نے بس کیا کر دیا ہے کیونکہ آپ کو ایک پورشن اس کے اوپر ہوتا ہے definition جو جو کہ chapter 7 سے 13 کے درمیان سے آتا ہیں باقی جب آپ chapter 3 4 5 6 prepare کریں گے لونگ کے لئے اس میں سے آپ کا ایک پورشن short کا بھی clear ہو جائے گا اور باقی short آپ نے chapter 1 اور 2 جو چھوڑے اس میں سے آپ نے گنتے کے 10 سے 15 important short ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے اور بڑے آسان آسان ہے اور اسی طرح chapter 7 میں سے بھی آپ نے لونگ کو نہیں شیئرنا چند ایک short پورشنل بس اس کو prepare کرنے اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس guest paper یعنی جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں guest paper شیئر کروں گا کہ آپ نے کون کون سے long سمارٹس لیپس کے according guest paper ہوں گے تو چینل کے سبسکرائب کرنے کون کون سے long اور کون کون سے short آپ نے prepare کرنے لیکن آپ ادھر ادھر دھیان دینا چھوڑ دیں صرف اور صرف پڑھنا سب سے پہلے chapter 5 کرو کیجئے گا تاکہ آپ سے سوال ہوں جب آپ سے سوال سول ہوں گے تو آپ کا interest جائن ہوگا آپ کا interest بنے گا تو آپ کیا کریں گے آپ محط کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور بھی کرنا ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہوگا اگر آپ پہلے مشکل chapter سٹارٹ کر دیں گے تو آپ سے پانچ منٹ دیکھنا آپ سے کوئی سوال نہیں ہونا آپ نے اٹھ کے چلے جائیں تو سب سے پہلے طریقہ کریں گے تاکہ آسان چیز کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے چیز کریں گے اللہ پاتھ آپ کو کامیاب کریں اگر ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا